has finally rolled back ورات کولی اپنی ہنڈریٹ کے ساتھ واپس آ چکے ہیں اور گھنٹے کے فینس کو تماشا مال چکے ہیں یہ آج یقین کرو پاکستان میں سوگ ہے کچھ لوگ خوشیاں منائیں گے کچھ لوگ سوگ منائیں گے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے الٹے پلٹا سسٹم دنیا ہلا کر دیا ایک بندے نے ایک سنچری سے سوشل میڈیا کیا پورا دنیا کا مینشریم میڈیا سوشل میڈیا کرکٹ کی دنیا ہلا دیا جس کا نام ورات کولی ہے ورات کولی نے آج پروف کر دے کہ کیوں وہ دنیا کے نمبر ون کھلا رہی ہیں کیوں وہ دنیا کے سب سے بڑے کھلا رہی ہیں انہوں نے سنچری بنا دی ہے بھائی ورات کولی آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ایسی سنچری سے ورات کولی مار سکتے ہیں دوستو میں آپ لوگ کو ابھی بات کرتا ہوں ورات کولی کی سنچری کو بزرہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے سب آپ لوگ کو بتاتا ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو بٹن ٹھوکو اور سبسکرائب کرتے بیل ایکن دباؤ دیکھو سبسکرائب کو بٹن ٹھوکنا ضروری ہے سمجھ آئیے نا ورات کولی نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جس طرح سے انہوں نے آج اپنی ایٹی فرسٹ ہنڈرڈ کمپلیٹ کی ہے کچھ یہ بولیوئٹ ایٹی فرسٹ ہنڈرڈڈ مزاک نہیں ہے آئی پیل کا یہاں پر آکشن جاری ہے لیکن آئی پیل کے آکشن کو کوئی نہیں دیکھ رہا سب لوگ ورات کولی کے ہنڈرڈ کی ہائی لائٹ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس نے آسٹریلیا کے اندر آج آسٹریلیا کی کرکٹ کو گار دیا آج آسٹریلیا کی کرکٹ کو دفن کر دیا جس طرح کے ساتھ ورات کولی ہمیں نظر آئے بیسٹ ایننگ بائی ورات کولی خاص طور پر جیس وال اور پورے انڈیا سب چیتوں کے بارے میں باز کرتا دیکھو جب دن شروع آتا تب ورات کولی صاحب جو ہیں وہ آئے تھے لڑکوں کو کانفیڈنٹ دینے کے لئے بھائی آج آپ لوگ جائے ہم آپ کو کانفیڈنٹ دیں گے آج ہم آپ کو تھوڑا سا جنہوں کرکٹ سکھائیں گے کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بھائی یہاں پر ورات کولی صاحب جو ہیں وہ شاید بیٹنگ کرنے کے موڈ میں نہیں آج ورات کولی بیٹنگ کریں گے نہیں کریں گے لیکن ورات کولی بیٹنگ کے اوپر آئے سیکنڈ سیشن جیسی شروع ہوا دیو دت پڑی کل آؤٹ ہو گئے ورات کولی بیٹنگ کے اوپر آئے اور آتے ہی پوری دنیا ہلا دی آتے ہی یہاں پر ہنڈر ٹھوک دی سینچری ٹھوکی ہے ورات کولی نے اپنے تمام ہیٹرز کے موڈ کے اوپر جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ ورات کولی فیل ہو آزم کے فینز کہاں ہیں جو کہ ورات کی ہنڈرڈ کو کٹسائز کر رہے تھے دیکھتے ہیں پہلے کون ہنڈرڈ مارتا ہے پہلے ایک ورات یہ پھر بابر بیٹا بابر ورات کے نارے کے برابر بھی نہیں ہے ورات نے یہاں پر انٹرنیشنل ایٹی فرسٹ ہنڈرڈ کمپلیٹ کی ہے مزاک نہیں ہے لوگوں کو یہاں پر تیس تیس سیدرے کرنے میں سوسو نکل جاتا ہے یہاں پر بندہ ایٹی فرسٹ ہنڈرڈ لے کے بیٹھا ہے اور یہ آسٹیلے کے اندر ورات کی سیونٹین ہنڈرڈ تھی دنیا ایک کرٹ کے کنگ وہ ایسے ہی نہیں ہے پورا پاکستان آج جو ہے ورات کر رہے ہیں ٹرینڈنگ کر رہے ہیں ورات پاکستان کے اندر کیونکہ لوگ بابر کو ساتھ میں لانتیں بھی دے رہے ہیں بابر کو گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ بہین کے بھائی تو کب یہاں پر سنچری کرے گا تو کب سو کرے گا بابر آدم بچارہ کومہ میں چلا گیا سدمہ کراچی کے نشتر ہسپتال میں جا کر داخل ہوگئے کیونکہ خود سو جو کراچی نہیں ہے اچھلی لاہور میں داخل ہے میرے خاصے وہ خود پریشان ہے کہ ایک تو میرے کو زمبابے ٹیم سے نکال دیا اوپر سے ورات نے سنچری بھی ٹھوک دی اور ٹھوکی کس کے خلاف ہے نہ زمبابے کے خلاف نہ نیپال کے خلاف نہ شلنگا کے خلاف نہ ویسٹ انڈز کے خلاف اس ٹرائک ریٹیس میچ کا اگر کسی کا تھا تو بھی ورات کولی کا تھا اس نے بتایا کہ وہ کنگ ایسے ہی نہیں ہے وہ دنیا کا نمبر ون کھلاڑی تھا ہے رہے گا کسی کا باپ بھی ورات کولی کو ہٹا نہیں سکتا بڑے آئے دنیا میں جو ورات کولی کے جگہ لینا چاہ رہے تھے بہت سارے لوگ آئے لیکن ورات کولی کے جگہ کوئی نہیں لے پایا یہ کنگ جب تک کرکٹ فیلڈ میں رہے گا تب تک یہی کنگ رہے گا اور اس کے بعد بھی یہی کنگ رہے گا حالانکہ جیس وال نے شاندار باری کھلی لیکن اس کے بارے میں بہت لوگ بات نہیں کر رہے جو کہ غلط بات ہے جیس وال کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے کیونکہ یار اس کی بھی پوری انٹینشن تھی اس نے بھی پوری محنت کی اس نے بھی اپنے دماغ سے پوری کرکٹ کھلی اور دبا کے اس نے جو ہے اپنا جو ہے وہ ریکارڈ بھی بنایا رنس بھی بنایا چھکے بھی مارے اسٹیلیا کو زلیل بھی کیا لیکن اسٹیلیا کی زلالت تب شروع ہوئی جب ورات کولی کریس کے اوپر موجود ہوئے ورات کولی نے جیسے قدم رکھا اسٹیلیا والے پاگل ہو گئے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ بال کیسے مار رہا ہے ورات کولی چھکے بھی مار رہا ہے دو دو چھکے آٹھ ہٹ چوکے مار رہا ہے کیا خوبصورت سٹرائک ریٹ کیا خوبصورت بیٹنگ ورات کولی کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملی ہے ایک پراپر دو در اٹھارہ والا ورات کولی نظر آیا ہے آج دو در اٹھارہ میں سترہ میں آپ کو یاد رہے ہیں ورات کولی کیا کرتے تھے وہ بیٹے بیٹے پوری دنیا ہلا دیتے تھے وہ سینچری کرنا ان کے لئے مزاق ہوتا تھا اور آج جس قسم کی ورات کولی نے بیٹنگ کی ہے لٹرلی یہی لگ رہا تھا کہ یہ مزاق ہی ہے یہ ورات کولی نے مزاق ہی کی ہے یہ کوئی سینچری دی مزاق کر رہے تھے ورات کولی اور واقعی میں یہ دیکھ کر پورے کی پوری دنیا جہوے پریشان ہو گئے کہ کیا ہو کیا گیا ورات کولی کو کیا واقعی میں ہماری آنکھیں سچ دیکھ رہی ہیں لوگ اپنے آپ کو تھپڑ مار رہے تھے کہ بھائی یہ کونسا یہاں پر ہمارے ساتھ کیا گیم کیا ہو رہی ہے ایسا سنڈے ہماری زندگی میں کبھی نہیں گزرا مطلب صبح صبح اٹھو سجیز وال کی سینچری دوپیر کو کھانا کھاؤ ورات کولی کی سینچری پھر دوشام کی چائے کے ٹائم پہ آئی پیل آکشن پھر رات کو پاکستان کو زمبابے پیل رہا ہے عجیب ہی بذہر یقین کرو یہ کوئی سسٹم دیکھنے کو ملا ہے ایسا سنڈے آپ نے کبھی زندگی بھی نہیں دیکھا گا جو کہ آج آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اس کا پورا کریڈٹ ورات کولی کو جاتا ہے اور ٹیم انڈیا کو جاتا ہے کہ کیا زبردست قسم کی سٹوری لائن ہے ایکسیلنٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ پوری کی پوری مووی دیکھ رہو انڈیا ٹیم وہ ٹیم جو کہ پہلی اننگ کے اندر 150 پہ آؤٹ ہو گئی مطلب 150 پہ آؤٹ ہونا شاکنگ تھا بہت زیادہ شاکنگ تھا لوگ پریشان ہوگے کہ انڈیا ٹیم کو ہو کیا گیا بھائی کیا ہو کیا گیا انڈیا ٹیم کو 150 پہ آؤٹ ہو گئی اب یہ 150 بنا کر بھی لیڈ لے لی انڈیا نے یہ سب سے ٹرننگ پوائنٹ یہی تھا کہ چلو بیٹنگ تو ان کی ویسی نمبر ون پہ رہتی ہے نمبر ون ہوتی ہے انڈیا کی بیٹنگ سب لوگ جانتے ہیں لیکن بولنگ میں بھی شاندار اسیلے کی ٹیم کو 100 پہ آؤٹ کر دیا اس کے بعد پہ انڈیا بیٹنگ 500 رنس almost 487 رنس 533 کا ٹارگٹ دیا اسٹیلیا کو 533 کا جس کے اندر 161 رن بنائے یشیسوی جیس وال نے 77 رن بنائے کیل راہل نے اور سب سے بڑے ویرات کولی نے بنائے 100 رن جو کہ وہ صرف 100 رن نہیں تھے وہ لوگوں کے ایموشنز تھے وہ لوگوں کے آنسو تھے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگ لٹرلی پاگل ہو گئے ویرات کولی کے سینچری دیکھا کہ آج ہم کس طریقے سے خوشی منائیں آج ہم کیسے اس سینچری کو سیلیبریٹ کریں لوگوں نے آج ویرات کولی کو لائیو پرفرم کرتے دیکھا ہے اسٹریڈیم کے اندر نہ کہ صرف انڈین فینس بد کے جو آسٹریلین فینس وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے وہ بھی ڈھول ڈھماکے بجا رہے تھے وہ بھی رکس کر رہے تھے کہ چلو یار کنگ نے تو مانا نا پیسے پورے فصول بھارڈ میں جائے آسٹریلیا یہ لفظ آسٹریلیا حوالوں کی موں سے نکلا دیں کہ بھارڈ میں جائے آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہمیں نیچ ہے آسٹریلین کرکٹ ٹیم کنگ کی سینچری دیکھنی تھی یہی ہمارے لئے سب سے بڑی جو ہے وہ اچیومنٹ ہے آج کی یہ ویرات کولی نے ہمارے سامنے پرس کے گراؤنڈ کے اوپر سینچری بھاری اور پرس کا گراؤنڈ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ پرس کے گراؤنڈ میں بیٹنگ کرنا ایمپوسیبل ہے لوگ کریں نہیں سکتے بیٹنگ یہ ایک کرکٹ کے لئے دفن ہو گئی ہے یعنی کہ کرکٹ بورن انگلینڈ ڈائڈ ان آسٹریلیا عجیب و غریب سے سٹیٹ میں نکلنے شروع ہو گئے تھے وہاں پر کئیل راہول جششوی جائسوال اور ویرات کولی نے بتایا کہ ہم بتائیں گے بیٹنگ کیا ہوتی ہے آپٹر سٹیڈیم میں آج یقین کرو جس طریقے کی بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے پرس آپٹر سٹیڈیم میں ایسی بیٹنگ ہم نے کبھی زندگی میں ایسی نہیں دیکھی نہ کسی بیٹسمن نے ایسی کبھی بیٹنگ کری ہے نہ کسی بولر نے ایسی بولنگ کرے جیسے کہ یہاں پر جس پی بومرہ نے کری ہے بومرہ نے دھجیاں اڑاک رکھ دی ہیں بھائی آسٹریلیا کی وہ بندے نے یہاں پر اننگ ڈیکلیئر کی اور سیلے کی تین وکٹیں بھی لے گیا اب ایک سنڈے انڈیا کو کتنا خوشیاں دکھائے گا کتنا خوشیاں تم لوگ دیکھو گے ایک سنڈے آپ لوگ کا یقین کرو ایک ایسا سنڈے بن گیا جو آپ ہسٹری میں کبھی نہیں بھلا پاؤ گے سب سے بڑی سنڈے کی ہائی لائٹ یہی ہے کہ ورات دنیا کا سب سے بڑا کنگ تھا ہے اور رہے گا کسی کا باپ بھی اس بات سے ڈینائر نہیں کر سکتا دنیا کرکٹ اس ٹائم پر پاگل ہے ورات کے پیچھے کیوں کیونکہ ورات نے اپنے آپ کو پروف کر کے دکھایا کہ میں کیا چیز ہوں میں کیا کر سکتا ہوں میں ورات کولی ہوں اور میرے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ ہوگا اور اس بات کی گواہی پاکستان کے پچیس کروڑ عوام اور انڈیا کی ایک سو چالیس کروڑ عوام دے گی اس ٹائم پر پوری دنیا کی نظریں صرف ایک ہی بندے پر تھیں ورات کولی کے اوپر کہ دیکھتے ہیں ورات کیا کرتا ہے دیکھتے ہیں ورات کیا کرتا ہے ورات نے بولا کہ آج واقعی میں دکھائی دیتے ہیں کیا کرتا ہے لوگ ترس گئے تھے لوگ بھوکے تھے ورات کولی کی سنچری دیکھنے کے لیے لوگوں کو بھوک لگتا تھے کہ بھائی بھا کچھ بھی کرو ورات کی سنچری دکھاؤ ویرات کی سینچری ہونی چاہیئے ہمیں ویرات کولی کو سینچری کرتے ہوئے دیکھنا ہے لوگ لٹرلی ایموشن لوگوں کے باہر آگئے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے آج ویرات بھائی سینچری کریں گے اور ویرات نے سینچری کری ہے ویرات نے نہ کہ صرف سینچری کری ہے بلکہ ریکارڈ پر ریکارڈ توڑے ہیں ان کے کریئر کی یہ ایٹی فرس سینچری ہے اور اسٹریلیا کے اندر وہ سترہ سینچری بنا چکے ہیں جہاں پر بیٹنگ کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا مانتی ہے انگلینڈ نیوزلینڈ یہ سب تو بھائی ان کے ٹائپ کی کنڈیشن تھے یہ جہاں جا کر جائے آسٹریلیا میں ایسی بیٹنگ نہیں کرتے انہوں نے کبھی آسٹریلیا کوئی اس طریقے سے جا کے نہیں پیلا ہے جس طریقے سے ویرات کولی کنگ کولی نے پیلا ہے اس کے لئے جتنی تعریف کریں کنگ کولی کی کم ہے ویرات کولی نے دنیا تباہ کر دیا آسٹریلیا کی کہ ٹیم آج رو رہی تھی جوش ہیزل ووڈ میچل سٹاک پیٹ کمینس و پتہ نہیں کونکور مانس لبوشین کیسے کیسے بولر تھے سب بولرز آج رو رہے تھے اور نیتھن لائن سپینر وہ بھی بیچارہ رو رہا تھا اس کو تو خیر جو چھکا پڑا ہے وہ ایک الگی مزیدار تھا جو ویرات کولی نے سیدھا پیچھے ہو کر سیدھے ہو کر جو چھکا مارا ہے نیتھن لائن کو اس چھکے کی جتنی تعریف کریں کم ہے اس نے جو ہے وہ پورا موڈ بنا کے رکھ دیا اور ویرات کولی کی سب سے بڑی بات سٹرائک ریٹ بیٹنگ کتنی تیز تھی سٹرائک ریٹ کتنا زبردست تھا اس کا اس نے اپنے سٹرائک ریٹ کو جتنے اچھے طریقے سے منٹین گیا اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے ایک بہت بڑا کرکٹ کی آپ کے الو بک تھی وہ آج ہم نے کھولی ہے جس کو دیکھ کر ہمارے دل کو سکون پہنچا ہے کہ واقعی میں کرکٹ میں کیا کیا ہو سکتے ہمیں نہیں پتا تھا آج ویرات کولی نے وہ کام کر کے دکھایا کہ میں کرکٹ میں کیا کیا کر سکتا ہوں کولی نے نہ کہ صرف ہنڈرٹ کی بلکہ اپنے تمام ہیٹرز کے مو بند کیا جو پاکستان میں بیٹھے تھے بانگلہ دیش میں بیٹھے تھے یا پھر دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھے تھے جو کہ کرٹسائز کرتے تھے ویرات کولی کو آج ویرات کولی نے ان سب کے مو بند کیا ان سب کی بولتی بند کریے کیونکہ آج ویراد کولی نے دنیا کرکٹ کو تباہ کر دیا بلکہ ہلا کے رکھ دیا دنیا کرکٹ کو جس طریقے سے ویراد کولی آر نظر آئے یہ ویراد کولی اب ایٹی فرس سینچری ہو گئی نا اب یہ رکنے والا نہیں ہے میری یہ بات لکھ کے رکھ لو اب ویراد کولی کہیں سے بھی رکنے والا نہیں ہے اب آپ کو سینچری پہ سینچریہ دیکھنے کو بھی لیں گی اور زبردست سینچریہ دیکھنے کو بھی لیں گی باقی آپ لوگ مجھے بتائیے آپ لوگ کو ویراد کولی کی سینچری کیسے لگی اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکنڈ دبائیے بل تینکس ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ and love you ہو گیا